آج کی اس پٹکولر ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیٹکل اینڈ بی ایسی ٹک کورسز کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے جی کے بوپی نے بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیٹکل اینڈ بی ایسی ٹک کورسز کا جو ریزلٹ ہیں وہ اوری ڈیکلیر کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹس اینڈ رینک دیکھی ہوگی لیکن کاؤنسلنگ میں جی کے بوپی نے اس کو ڈیلے کیا ہے کاؤنسلنگ شیڈول ابھی تک جی کے بوپی نے یہاں پر جاری نہیں کیا ہے تو جو ایسپیرامیٹس ہیں وہ کاؤنسلنگ شیڈول کا ویٹ کر رہے ہیں تو اسی بیچ یہاں پر جی کے بوپی نے ڈیفرنٹ سٹورنٹس کو میل کیا ہے مسیجز کیے ہیں رگارنگ دیئر اپلیکیشن فارمز تو بہت بچوں کو یہاں پر میل آ چکا ہے مسیجز آ چکے ہیں رگارنگ دیئر اپلیکشن فارمز آپ کا اپلیکشن فارم ہم نے ایکشپٹ کیا ہے آپ نے سبھی ڈاکیمنٹس کو اپلوڈ کیا ہے تو گلت ہے بوپ آج کے spent care کیا کر رہا ہے آپ کے اپلیکشن فارمز چکا رہا ہے ویادر آپ لوگوں نے سبھی ڈاکیمنٹس اپلوڈ کیا ہیں یا نہیں کیے ہیں اگر کے بھی ہیں تو آپ لوگوں نے صحیح ڈاکیمنٹس اپلوڈ کیا ہیں یا غلط ڈاکیمنٹس اپلوڈ کیا ہیں تو اسی وجہ سے کاؤنسلنگ میں ڈیلے ہوا ہے جے کہ وہ بھی آپ کا پہلے اپلیکشن فارم چک کر رہا ہے تو آپ کے اپلیکشن فارم چک ہو رہے ہیں جے کہ وہ بھی آفس میں تو جس کا چک ہو رہا ہے اس کو مسیج اور میل آ رہا ہے کہ آپ کا اپلیکشن فارم ایکسپٹ ہوا ہے یا ریجکٹ ہوا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ دن ویٹ کرنا ہے آپ کو بھی میل آ جائے گا آپ کو بھی مسیج آ جائے گی کہ ویدر آپ کا اپلیکشن فارم ایکسپٹ ہوا ہے یا ریجکٹ ہوا ہے سو آپ اپنا اپلیکشن سٹیٹس بھی چک کر سکتے ہو کہ ویدر آپ کا فارم چک ہوا ہے یا نہیں تو اس کی لنک آپ کو نیچے کومنٹس میں ملے گی انڈ ڈسکرپشن میں ملے گی تو ڈریکٹلی وہاں پر آپ کو اپلیکشن نمبر اپنا دینا ہے کیاپچا کوٹ دینا ہے انڈ ڈیو بھی دینی ہے وہاں پر آپ اپنا دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا فارم چک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو اگر آپ کا فارم چک نہیں ہوا ہے تو نو وہاں پر آ جائے گا اپشن اگر آپ کا فارم چک ہوا ہے تو یس آ جائے گا اپشن اپلیکشن سیٹیٹس وہاں پر آ جائے گا فارم سبمیٹڈ کیونکہ آپ لوگوں نے فارم سبمیٹ کیا ہوگا پیمنٹ اگر آپ لوگوں نے کی ہے تو یس وہاں پر آ جائے گا آپ اس کا یہاں پر ریسیپٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر پاؤ گے تو اگر آپ کا فارم چکڑ میں یس آ رہا ہے تو آپ کا فارم چک ان لوگوں نے کیا ہے تو وہاں پر اگر آپ کی کوئی ڈیفشنسی ہوگی کسی بھی ڈاکیمنٹ کی تو وہاں پر ریمارکس میں دکھائے گا کہ آپ کو یہ ڈیفشنسی ہے اور جب آپ کا چک ہوگا تو یس آ جائے گا اسی تائم آپ کو میسیج اور میل آ جائے گا کہ آپ کا فارم چک ہوا ہے پھر اگر کوئی ڈیفشنسی ہوگی تو وہاں پر بولے گی کہ آپ کی کوئی ڈیفشنسی ہے تو یہی اپڈیٹ تھا آپ لوگوں کے لئے کہ آپ کے جو اپلیکشن فارمز ہیں وہ جے کہ وہ بھی چک رہا ہے ویدر آپ لوگوں نے یہاں پر سی بھی راکیمنٹس اپلوڈ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں ویدر آپ کا اپلیکشن فارم ہم لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے یا ریجکٹ کیا ہے یا کوئی ڈیفشنسی ہے تو یہی اپلیکشنسی ہے تو یہی اپلیکشن فارم یہاں پر کچھ ٹائم لے سکتا ہے ایک ہفتہ لے سکتا ہے اس کے بعد آپ کی کانسلنگ ہوگی نیکسٹ ہفتے میں میبھی آپ کا جو کانسلنگ شکیڈول ہیں وہ جے کہ وہ بھی جاری کرے گا پھر آپ کی کانسلنگ ہوگی یہی آپ لوگ کے لئے اپ ڈیٹ تھا اگر پھر بھی آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمرس میں پھول سکتے ہو